وزیراعظم کی معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کا خاندان اقبال جنگ کر کے کرپشن سے توبہ کر لے وزیراعظم کی معاون خصوصی براہ اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ زلزلہ متاثرین کی امداد کا آٹھ کروڑ روپے کا سرکاری چیک براہ راست شہباز شریف کے داماد علیم ران کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہوا فردوس عاشق ایوان کا کہنا تھا کہ اگر شہباز اینڈ سنز بشمول داماد سچے ہیں تو ملک سے کیوں بھاگے ایرہ کے افسر کے اعتراف کے بعد بہتر یہی ہے کہ شہباز شریف کا خاندان بھی اقبال جنگ کر کے کرپشن سے توبہ کر لے توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں ایرہ کے افسر اکرام نوید نے نیپ سے پری بارگیننگ کرتے ہوئے اپنے بیان حلفی کی صورت میں اس جرم کا اعتراف کیا وزیر اعظم کی معاول خصوصی نے کہا کہ لیگی ترجمان جھوٹ کو تحفظ دینے کے لئے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نوکری کی زنجیروں میں جھکڑے نون لیگی ترجمان کب تک چوری کرپشن اور منی لانڈرنگ کا دفاع کریں گے شہباز اینڈ سنز کے کالے دھن اور ٹی ٹیز کی فہرست اتنی طویل ہے کہ دفاع کرتے کرتے جل ترجمانوں کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے واضح رہے کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف نے برطانیہ کی جانب سے دوہزار پانچ کے زلزلہ متاثرین کی دی گئی پچاس کروڑ پاؤنڈز کی امداد میں سے کئی ملین پاؤنڈ کی رقم چرائی اور منی لانڈنگ کے ذریعے برطانیہ پہنچائی برطانوی حکومت کے امدادی ادارے ڈیپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ڈی ایف آئی ڈی نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور منگھڑت قرار دیا ہے ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں